اس حسنِ ذنب پہ میں آپ کا مشکور ہوں یقین مانیے کہ ہم خود ان سخت اور کٹھن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور میں تو ایمان کی حد تک اس بات کا قائل ہوں کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ بڑی عارضی ہوتی ہیں اور جمہوریت میں یہ ذمہ داریاں ٹائم باؤنڈ بھی ہیں آپ ان سے چپکے نہیں رہ سکتے بائی ایفلکس آف ٹائم آپ نے جانے اور میں وہ رہ دندوری صاحب کا شیر ہمیشہ میرے کانوں میں گونچتا ہے جب بھی ایسی کوئی صورتحان ہوتی ہے کہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائدار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے تو ہم تو قرائدار ہیں عزت سے رہیں گے مالک مکان کی بھی عزت کرے گے تو اسی میں بھلے اور مالک مکان وہ ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے اور جمہوری حکومتوں میں مالک مکان عوام ہیں پاکستان کے کوئی اور نہیں ہے اور ہمیں اس زون سے نکل آنا چاہیے کہ آج ہم ہیں تو ہم ہی رہیں گے یہ بالکل اس طرح نہیں ہے میر صاحب نے بڑی مناسب بات کی کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ نے پیکا کو بھی کرٹیسائز کیا جب آپ حکومت میں تھے آپ نے پیکا بنایا جب اس کو مضبوط کیا مجھے یاد ہے اس میں کچھ ڈیریکشنز بھی ہیں حمیر صاحب اشفاق جٹ کیس ہے میرے خیال میں جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے پانچ سو اے کے اوپر بالکل وزارت داخلہ نے ایک ڈرافٹ تیار کیا لیکن میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتا لیکن وزیراعظم صاحب کی جو ایک برد باری ہے ان کی انہوں نے کلیشن گارمنٹ میں اسے ان فارملی ڈسکس کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسابدہ جو ہے وہ مسابدہ ہی رہ گیا وہ قانون کی شکل میں سابدہ نہیں جایا تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے حصے کی شما جس حد تک جلائی جا سکتی ہے وہ جلائے اور ان خطوں میں سیاست کو جو درپیش مسائل اور خطرات ہیں ان سے کوئی واقف نہیں ہے سب واقف ہیں آپ اور ان پر کوئی پردہ نہیں ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ معاملات جب تیسرے گھر میں جاتے ہیں چاہے وہ سیول اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو اس کے بنیادی طور پر قصور وار ہم سیاستدان خود ہیں کیونکہ جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں بات بند کر دیتے ہیں ڈائلوگ نہیں کرتے لوجک سے بات نہیں کرتے دوسرے کو سننا نہیں چاہتے دوسرے کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تیسری قوتوں کو موقع ملتا ہے ہمیں سیاست میں ڈائلوگ کے فروغ کے لیے بردباری کے لیے بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رستے بنانے چاہیے اور آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کلچر کی سخت ضرورت ہے اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بہت رقصان نہیں ہوا ابھی بھی موقع ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے اس ملک کی جو برباد ترین معیشت ہوئے اس کو اگر ریوائیو کرنا ہے تو جو پولرائز محول آج ہے اس میں یہ کبھی ریوائیو نہیں ہوگی ہم اور مقصان اور اور گھاٹے کھائیں گے خدا کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی بہتری کے لیے آج بھی وقت ہے کہ سیاسی اکابرین جو ہیں وہ چاہے حکومتی اتحاد سے ہیں یا اپوزیشن سے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے بیٹھیں ڈائلوگ کریں جیسے انہوں نے کہا تھا مساکہ محشت اب شاید وہ مساکہ محشت نہیں بھی ہوتا تو کوئی ایسا طریقہ کار بنائیں کہ وہ بیٹھ کے چیزوں کو ہوتا کہ جو انٹرنیشنل فورمز اور انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کو یہ پیغام جائے کہ یہاں پہ کانٹینویٹی ہوگی ایس فار ایس دا پولیسیز آر کنسرنڈ دوست ممالک کو یہ پیغام جائے کہ جو آج وعدے ہو رہے ہیں بکہ لانے والے بھی ان کو پورا کریں گے میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا اس حکومت نے سیاسی نقصان اٹھایا اس وجہ سے کہ جو ریاست کے کیے گئے وعدے ہیں جو ریاست کی کمٹمنٹس ہیں ان سے ہم انحراف نہ کریں لیکن اس میں کانٹینویٹی کی ضرورت ہے ہم اپنے آرزی فائدوں کے لیے اپنا ووٹ بینک کی فلکشویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس میں اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے ہم کچھ ایسے بیان داگ دیتے ہیں اور کچھ ایسے فیصلے مسلط کر دیتے ہیں جو کہ ریاست کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں یہ ملک آگے بڑھے گا تو ہم سب آگے بڑھے گے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں دوبارہ ایک بار پھر اپنے صافی بائیوں سے دل کی اتھاں کے رائیوں سے معذرت بھی کرتا ہوں آپ کا شکوہ اور آپ کی شکایت بالکل جائز ہے میں دوبارہ نہیں دو رہا ہوں گا لیکن میں اس یقین کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں کہ رانہ صاحب بھی زیرہ کا آدمی ہے وہ خود پیچو خمس سے اور رشیب و فراز سے بہت دفعہ گزرے ہوئے ہیں کہ کل یہ معاملہ عدالت پہ نہ آئے تو زیادہ بہتر بات ہے میں ادنا سی کوشش کروں گا کہ کیونکہ آپ کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں اور منسٹری آف لائنڈ جسٹس کا بار اسوسییشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے میں کوئی ڈیریکٹلی اگر اس پوزیشن میں نہ ہوا پروسیجرل چیزوں کی وجہ سے تو وٹ اے کن ڈو میں اور ملک نوید صاحب مل کے کوئی ایسا رستہ نکالے گے کہ جو آپ کے ایشیوز ہیں یہاں پہ ان کو حکومت اور بار اسوسییشن کے تعاون سے بیٹوین در لائنز ہم حل کر سکیں اور اس میں جو ایک ڈیسنٹ انشاءاللہ و نزیز کانٹریبیوشن اور کوشش ہوگی وہ میری وزارت کی طرف سے بھی ہوگی انشاءاللہ و نزیز ہمارے یہ رشتے اسی طرح قائم دیں میں ہمیشہ آویلیبل ہوتا ہوں آج بھی میر صاحب نے کہا اس محور میں آگیا میں بلکہ آکھر خیال آیا کہ آج کارے نہیں سن پا کے آنے شاہدے لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے یہ دوبارہ سوچ نہیں آئی کہ یہ پچھلے پانچ دن میں محور بنیا ہے تو اسے آگے پیچھے کر رہی ہیں کر کے اس لیے کہ میرے خیال میں ایک دوسرے کی بات سننی اور ایک اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کرنا احتجاج کا اور اس کے ازالے کی کوشش کرنا یہ وہ کلچر ہے جو ہم سب کو اکٹھا بھی رکھے گا اور آگے بھی لے کے جائے گا آپ سب کی عزت افصائی کا بہت بہت شکریہ میں ہمیشہ ویلیبر رہوں گا جب بھی کوئی وہ مسئلہ میرے نمائدیں یہاں پہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہیں یہ بریج کا کام کرے گے بہت نوازشات کی بہت شکریہ سر ہمارے بھی یہی خواہش تھی کہ یہ معاملہ جتنا جلدی ہو سکے حل ہو جائے اور یہ چیزیں ساری اس نحج تک نہ پہنچتی کہ ہمیں اس کے لیے سیپرٹ سے ایک درخواست دائر کرنا پڑتی اب آخر میں میں دعوت دوں گا حسین چودری صاحب جو نو منتخب جنرل سیکٹری ہیں وہ آئیں اور شکریہ کے کلمات ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وفاقی مزیر قانون آزم مزیر طرح صاحب اور تقریب میں آئے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس سے تقریب کو مختصر تقریب کو کامیاب کیا خصوصی طور پر حامد بیر صاحب کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا برپور جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا سب سے آگے وہ کھڑے ہوئے فرانٹ فورٹ پر انہوں نے دو روز لگا تار پروگرام کی اور اس پروگرام کے بعد انہیں بھی کافی جگہ سے کالز آئی کہ آپ جو ہے وہ اتنا کیوں آگے ہو رہے انہوں نے بتایا بھی ہمیں ان کا بھی خصوصی طور پر شکریہ اسی طرح ڈسٹن بار کے صدر آئی پورٹ بار کے صدر سیکٹری ان کا شکریہ ایڈیشنل ٹانی جنرل صاحب کا شکریہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا شکریہ ڈیپٹی ٹانی جنرل ہمارے ساتھ سامنے موجود ہیں احسن رضا صاحب ان کا شکریہ عثمان مرون صاحب خصوصی طور پر ان کا شکریہ اسی طرح جو ہماری اسوسییشن کے وکیل قاضی آدھر صاحب جب بھی ہم کسی بھی وقت ان سے جو ہے وہ مشاہورت کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو وہ پیش پیش ہوتے ہیں اسی طرح تقریب میں ہم دیکھیں جو راول پنڈی ایکشن کمیٹی اور اسٹورنٹ اسوسییشن اس کے صدر فاروق چوڑری صاحب موجود ہیں ان کا شکریہ چینمن چوڑری ممتاز صاحب کا شکریہ اسلام آر کرائیمنٹ فورٹ ریپورٹر اسوسییشن کے صدر سگیر چوڑری صاحب موجود ہیں ان کا شکریہ آسد ملک صاحب سابق صدر ہے ہمارے وہ آم موجود ہیں ان کا شکریہ تمام فورٹ ریپورٹرز کا شکریہ اور خصوصی طور پر ارشد ملک صاحب جن سے ہم جنوری سے رابطے میں تھے اور اس سالب برداری کے لیے وفاقی وزید صاحب سے رابطے میں تھے کہ وہ آئیں اور علف لیں جنوری میں جو ہے وہ اتفاق سے پھر پنجاب اسمبلی کا جی تحلیل والا مسئلہ ہو گیا تو انہیں لاور میں جانا پڑا اور یہ ہونی سکا اس کے بعد فروری میں یہ پروگرام فائنل ہوا اور فائنل یہ ہوا تھا کہ مارچ کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ رکھا جائے گا اور جو ڈیرڈ آناؤس ہوئی ہے وہ پھر جمعہ کو فائنل ہوئی کہ چھے با آج کو یہ ہوگا تمام افراد کا شکریہ جنہوں نے اس تقریب کو کامیاب کیا اور ریفریشمنٹ کا خصوصی انزام ہے جو میں وہاں دے وہ ضرور ریفریشمنٹ کریں اور اس کے بعد تھیکٹیو زمان